اسلام علیکم جی کیسے آپ سب آج بفلو ونگز کی ریسپی ہے جیسے کہ لاس منت میں نے بابی کیو چکن ونگز کی تھی یہ کلپس بھی میں نے اسی ٹائم لے کے رکھے تھے تو آج ان کو اپلوڈ کر رہی ہوں تو اس کے لیے جو چیزیں میں چاہیں گے وہ میں نے یہاں ساری لکھتی ہیں ساری بالکل وہی سیم ریسپی ہے صرف اس کی جو سوس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو سوس ہم آج خود بنائیں گے بفلو سوس تو سب سے پہلے چکن میں ہم نے سارے جو مسالے ہیں یہ میں نے یہاں لکھ بھی دیئے ہیں کون کون سے جائیں گے تو ان میں سالٹ ہے بلیک پیپر ہے اور گالک پاودر ہے پیپری کا پاودر ہے چلی پاودر ہے تو آئل لگا کے تو اس کو ہم نے کر دینا ہے تو بیسٹ ریزلٹ کے لیے اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ لگا کے رکھتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن کے کیونکہ وہ مسالے اچھی طرح جو ہیں وہ چکن میں ایبزورب ہو جاتے ہیں تو لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ نے جیسے اسی ٹائم سوچ جائے کہ بنانے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی ٹائم بھی لگا کے بنا سکتے ہیں تو یہ جی اس طرح بس لگا کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد بہت بہت ایزی ہے بس اس کو ہم نے وہ پلین فلاور کی اوپر کوٹنگ کر دینی ہے تو اس کے بعد یہ تیار ہے تو جو باربیکیو ونگز تھے وہ میں نے رکھے تھے آون میں تو لیکن ان کو میں نے فرائی کیا ہے آج تو آپ اس کو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آون میں اور فرائی کرنے کا کوئی خاص فرق نہیں ہے تو پھر جن لوگوں کے پاس آون نہیں ہے تو وہ فرائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آون ہے تو میں یہی کہوں گے کہ آون میں بنائیں کیونکہ زیادہ ہیلتھی ہے اس طرح اور بلکل اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آون میں رکھ رہی ہوں اس طرح تو یہ میں نے باربیکیو ونگز جو بنائے تھے وہ والے کلپ میں نے اوپر ڈالا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو تو میرے ہزبین کہہ رہے تھے کہ بلکل بھی انہیں لگ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرائی کی ہیں کہ آون میں بنائے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آون ہے تو آپ آون میں ہی بنا لیں تو ان کو جی فرائی کرنے کے بعد ہم نے ان کو جتنی در یہ فرائی ہوتے ہیں تو آپ اتنی در سوستے یار کر سکتے ہیں تھوڑا سا بٹر لینا ہے اور اس میں آپ اپنے حساب سے کوانٹی اجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ونگز بنانے ہے تو آپ زیادہ سوست لے لیں اور اس جس آپ سے بنائیں تو لیکن اگر ایک بوٹل ہے سوست کی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں ہوت چیلی سوست تو اگر تو سب سے پہلے بٹر کو تھوڑا میلٹ کرنا ہے اس میں ہوت چیلی سوست اٹ کر دیں اور فریش کارلک تھوڑا سا اٹ کر دیں اور ووستر سوست اس میں جائے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں تھوڑی سی سوی سوست بھی اٹ کر سکتے ہیں تو جو بازار سے ہم بفلو سوست لیتے وہ کافی سپائسی ہوتی ہے اگر آپ نے اس سوست کو بھی تھوڑا سا سپائسی کرنا ہے تو آپ اس میں چیلی فلیکس اٹ کر سکتے ہیں کرش چیلی لیکن مجھے نہیں پسند ہے زیادہ بہت زیادہ سپائسی تو میں نے نہیں اٹ کی ہے تو آپ کی اپنی مرسی ہے سوست کو بس دو تین منٹ کے لیے ہی کک کرنا ہے تو اتنے میں یہ تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ پکاتے جائیں گے تو وہ زیادہ تھک ہو جائے گی تو بس جی جیسے ہی ونگ سیار ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے سوست میں ڈپ کر دینے ہیں تو بس اتنی ایزی سی ریسپی ہے یہ والی تو ابھی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی